دوستو انسان جب سے اس دنیا کا مکین ہوا شاید تب سے ہی اسے آسیب نے کسی نہ کسی طرح دماغی علچاؤ کا شکار رکھا اس نادیدہ مخلوق کے ٹھکانے، ویران گھروں یا مقامات پر تو عام سننے میں آتے رہے لیکن کسی پوری بستی کا آسیب زدہ ہونا شاید کم ہی کسی کے علم میں آیا ہو پرسرار دنیا کی تحقیقی ٹیم نے آسیب کی دنیاوں کا کھوج لگانے کے لیے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اسے کئی ایک دلچسپ تجربات کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے ایک اس جنگل سے تعلق رکھتا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پورا جنگل ہی آسیبی قوتوں کے نرگے میں ہے اور اگر کسی شخص نے غلطی سے اس کے اندر جانے کی ٹھانی تو اسے خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ ایسی شہادتیں بھی ملتی ہیں جن کے مطابق اس جنگل میں داخل ہونے والے اسی کا رزق بن کر رہ گئے اور پھر کبھی واپس نہ آسکے مگر اس جنگل کی سیر کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رومانیہ کے علاقے کلوج ناپوکا تک جانا ہوگا لیکن اس سے قبل حسبی روایت ہماری درخواست ہے کہ نئے آنے والے ساتھی پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں موزز خواتین و حضرہ ہویا بیسو فارس نامی یہ جنگل جو کہ چھ سو سترہ اکڑ کے وسیع رکوے پر پھیلا ہوا ہے کو مقامی طور پر اس علاقے کی برمودہ ٹریانگل سے تشبیح دی جاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگل میں جن، دیو، بھوت اور چڑے لیں جو بساہ اوقات درختوں کی ٹہنیوں پر دیرہ جمائے نظر آتی ہیں کے علاوہ ایسی مخلوقات کے عکس بھی نظر آتے ہیں جن کی وضاحت انسانی زبان میں ممکن نہیں جبکہ انیس سو ستر کے عشرے میں یہاں یو ایفو یعنی خلائی مخلوقات کو دیکھے جانے کی اطلاعات بھی میڈیا کا حصہ بن چکی ہیں جس کی وجہ سے علاقائی لوگ اس جنگل سے پہلے سے کہیں زیادہ خوف زدہ ہو چکے ہیں وہ لوگ جو بغرز تحقیق اس جنگل میں گئے وہ ان انجانی اور عجیب و غریب مخلوقات سے اپنی ناخشگوار ملاقات کی کہانیاں سناتے ملتے ہیں جبکہ مقامی کسان بھی ان کی ان کہانیوں کی تصدیق کرتے ہیں جن کے مطابق اس جنگل کے درختوں کی شکل و صورت نہ صرف باقی دنیا میں پائے جانے والے درختوں کی نسبت کافی حد تک مختلف ہے بلکہ ان کی شاخوں پر عجیب و غریب اور ناقابل وضاحت شکل رکھنے والی مخلوقات بھی نظر آتی ہیں ناظرین گرامی اس جنگل میں یو ای فو دیکھے جانے والے واقعے سے قبل مقامی لوگ کبھی کبھی اپنی بکریوں اور دیگر جنوروں کو چرانے کے لیے وہاں لے جاتے تھے لیکن جب ایک مقامی روایت کے مطابق ایک دفعہ ایک گھڈریہ اپنی دو سو بکریوں سمیت اس جنگل میں گم ہو گیا اور پھر آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا کے بعد یہ جنگل ایک آسیبی خوف کی علامت بن چکا ہے اور اب وہاں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ جو بھی اس جنگل کے اندر جانے کی ہماکت کرے گا وہ اپنے گھر میں زندہ واپس نہیں پہنچ سکے گا مقامی لوگوں کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے اس واقعے کے بعد جرہ تو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جنگل میں جانے کی کوشش کی تو واپسی پر ان کے جسم پر نہ صرف خراشیں دیکھیں گئیں بلکہ وہ انتہائی خوف کی وجہ سے بیمار بھی پڑ گئیں جبکہ انہیں درد شکیکہ، کین، سینے میں جلن اور دیگر نفسیاتی بیماریاں بھی لاحق ہو گئیں اس آسیب زدہ جنگل کو اس وقت بھی دنیا کے میڈیا نے غیر معمولی کورج دی جب انیس سو ساچ میں ایک بیالوجسٹ جس کا نام الیکزنڈرو سفٹ تھا نے اس جنگل سے متعلقہ کئی عجیب و غریب واقعات کے علاوہ چاند ایک ایسی تصاویر بھی صحافیوں کے سامنے رکھی جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا مذکورہ بیالوجسٹ بزد تھا کہ اس نے نہ صرف اس مخلوق کو وہاں پر دیکھا بلکہ اس کی تصاویر بھی بطور ثبوت ساتھ لیا ہے اس کا کہنا تھا کہ میں خوشقسمتی سے موت کی ان بلاؤں سے محفوظ رہا ہوں لیکن دیگر لوگوں کے لیے میری رائے ہے کہ وہ اس موت کی وادی میں جانے سے گریز کریں معزز دوستو اٹھارہ آگست انیس سو اڑسٹ کو ایک فوجی ٹیکنیشن ایمل برنے نے اس جنگل سے حاصل کردہ ایک تصویر جو کہ بہت حد تک کسی اڑن تشتری سے مشابعت رکھتی تھی کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جنگل دراصل خلائی مخلوقات کے قبضے میں ہے جنہوں نے اپنے خاص مقاصد کے لیے اسے اپنا مسکن بنا رکھا ہے جبکہ انیس سو ستر میں بھی یہ خبریں مقامی اخوارات میں گردش کرتی رہیں کہ یہ علاقہ خلائی مخلوقات کے تیروں اور وہاں پر نظر آنے والی مخصوص روشنیوں کی بدولت عام لوگوں کے لیے انتہائی خوفناک ہوتے ہوئے کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے ایک اور روایت کے مطابق اس جنگل میں وقت کے رک جانے کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک پانچ سالہ لڑکی اس جنگل میں گم ہو گئی اور پھر دوبارہ پانچ سال کے بعد اس کو اسی جنگل سے جب پکڑا گیا تو وہ اس وقت بھی وہی لباس زیبتن کیے ہوئے تھی جو اس نے پانچ سال پہلے پہن رکھا تھا جبکہ اس کی یاداشت میں کوئی ایسی بات محفوظ نہیں تھی جس کی بدولت وہ جان سکتی کہ وہ اتنا طویل عرصہ اس جنگل میں گم رہی ہے ناظرین محترم اس آسیب زدہ جنگل کی اصل حقیقت کیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی جسارت ہماری اکلے محدود نہیں کر سکتی لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ کی فراست ہی فاش کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا موسیقی